اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے بھائی نے سوال پوچھا ہے پیٹ میں کیڑے ہیں بہت آسان سا علاج ہے کلونجی کا تیل کلونجی کا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کالے دانے کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے صرف کلونجی کا تیل اس کو صبح دوپیر شام تین بار پلاؤ چوتھی بار ضرورت نہیں بڑے گی ایک چمچ اگر بچہ چھوٹا ہے تو اس کی جسامت کے اعتبار سے تو یہی چمچ دو چمچ دے دو اس کو جی بیان میرے بھائیوں یہ بیماری بہت عام ہے اور بہت لوگ پریشان ہیں حالت میں یہ جو کیرہ گرتا ہے واللہ اتنا آسان علاج ہے اتنا آسان علاج ہے آپ سنو گے حیران ہوگے الحمدللہ سمالحمدللہ بے شمار لوگ اس بیماری سے ٹھیک ہوئے ہیں صرف سجدہ لمبا کرو صرف ایک سوال صرف سجدہ لمبا کرو میرے بھائیوں میں نے کتاب لکھی ہے نماز اور موڈرن میڈیکل سائنس اس میں میں نے تین سو بیس بیماریوں کا علاج لکھا ہے تین سو بیس بیماریوں کا علاج بینہ دوائی کے صرف نماز سے صرف نماز سے اور الحمدللہ سمالحمدللہ بے شمار لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں یہ جنہوں نے مجھے بلائے ہیں پلیز رہا کھڑے ہوئیے گا آپ کے کتنے لوگ میرا پہلا لیکچر کس کونسی ڈیٹ کو تھا تقریباً ایک ماہ پہلے کی بات ہے ہاں سات طریقوں ابھی مہینہ نہیں ہوا کتنی بیماری ہیں ٹھیک ہوئی ہیں آپ کے گھر میں کافی زیادہ کتنی ایک بیماری کے بارے میں میں بتاتا ہوں ان کے کوئی آپ کی کیا لگتے تھے جن کو ان کے بہنوئی ہیں ڈاکٹر نے کیا کہا تھا اینڈ پہ کیا کہا تھا کہ یہ ڈاکٹر نے کہا یہ لا علاج ہو چکا ہے اب اس کا صرف کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوگا ان کا کڈنی ذرا بتا دیں کیا کیا آپ نے بھائی جن میں نے ہیپا ٹائٹس سی کا الحمدللہ پاکستان میں میں پہلا بندہ ہوں جس نے ہیپا ٹائٹس سی کا علاج کبوتر سے کرتا ہوں اور میں نہیں کرتا وہ مریض خود کرتا ہے میں آیا تو نہیں میں نے کچھ کیا تو نہیں صرف ٹیلی فون پہ بتایا ہے ہیپا ٹائٹس سی واللہ کتنے پرسنٹ ٹھیک ہیں فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ ٹھیک ہیں اور صرف کیا گیا ہے انہوں نے کبوتر لیا اس کو مریض کو لٹایا اس کی ناف کے اوپر رکھا اور اس کے ناف کے ذریعے سے اس کے اندر سے ہیپا ٹائٹس سی کے وائرس کھینچ لیے وہ کبوتر مر گیا کتنے کبوتر مرے ہیں نو کبوتر مرے ہیں اور وہ بندہ ففٹی پرسنٹ ٹھیک ہے اور یہ علاج بتانے والے آج سے کئی سو سال پیچھے جاؤ بلکہ کئی ہزار سال پیچھے جاؤ حکیم لکمان اپنے بیٹے کو اور ان کا علاج میں نے الحمدللہ یہاں پہ شروع کیا اچھا اس کا علاج صرف سجدہ ہے ٹھیک ہے آپ نے کہا سوال پوچھا دینگی میرے بھائیوں دینگی ایک خوف ہے دینگی ایک خوف ہے جو آپ کے معاشرے میں اتنا پھلایا گیا اتنا پھلایا گیا دینگی سے بندہ نہیں مرتا اس کے خوف سے بندے مرتے ہیں اور میں جو بات آپ کو کہنے لگا ہوں میں پروف کے ساتھ کہنے لگا ہوں دینگی کی دوائی کیا دیتے رہے ہیں یہ اور آپ سن کے حران ہوں گے بخار میں پیرا سٹا مول جس کو دینگی فیور ہو پیرا سٹا مول دینے سے اس کے پلیڈیٹس ڈاؤن ہوتے ہیں بڑھتے نہیں ہیں اور جتنے لوگوں کے پلیڈیٹس گرے تھے اور یہ ظالم یہاں پہ ایک کی بجائے دو پینا ڈول دیتے رہے ہیں کتنی دیتے رہے ہیں جو جا کے گوگل کے اوپر سرچ کرو دینگی فیور کا علاج کیا ہے آپ کو سب سے پہلے جس چیز سے منع کیا جائے گا وہ پیرا سٹا مول سالٹ ہوگا اور یہاں پہ کیا دیتے رہے ہیں پینا ڈول کا سالٹ پیرا سٹا مولی ہے جنگلے کے بوتر تو دینگی بخار ایک خوف ہے یہ ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا صرف خوف نہیں نہ کرو گے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوئے گا تو جو کہو گے دینگی فیور دے ویچ پلیڈ ہے دیکھ جاندے نے اس کو سمجھو اس کو سمجھو دینگی فیور ہوا تو ہم نے ٹی وی میں دیکھا چکر آئیں گے مو سے خون آئے گا اتنی نکاہت ہو جائے گی اب وہ جو سنا تھا وہ گمان ہے اللہ ویسے ہی معاملہ کرے گا آپ کو پتہ ہے سام کے زہر میں سام کے زہر میں اس وقت تک طاقت نہیں آتی جب تک آپ ڈرتے نہیں ہو اور سام آپ کو اس وقت تک نہیں کارتا جب تک وہ آپ کو پھنکارتا نہیں ہے وہ آپ کے اندر در پیدا کرتا ہے آج کی موڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے ہمارے برین میں ایک چھوٹا سا گلینڈ ہے اس کو پائنیل گلینڈ کہا جاتا ہے یہ انڈوکرائنٹ سسٹم کا ایک چھوٹا سا غدود ہے اس غدود کے اندر ایک سکریشن ہے جس کو آپ چھٹی حصوی کہتے ہو اس کو سائنس تھرڈ آئی کہتی ہے جب بندہ یہاں سے ڈر جاتا ہے سام اس وقت کارتا ہے کتہ اس وقت کارتا ہے بچھو اس وقت کارتا ہے یہ جتنے جانور ہیں ان کے زہر بے اثر ہیں جب تک آپ ڈرتے نہیں ہو اور جیسے آپ ڈریں انہوں نے آپ کی چھٹی اس کو ریڈ کر لیا پھر وہ کارتے ہیں پھر آپ مرتے ہو اس سے ڈر ہو نہیں آیا ہے اللہ اکبر کو اسے کو جاؤں میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے پھر وہ کارت بھی لے گا نا تو اس کا اثر زہر اثر نہیں کرے گا کر کے دیکھ لو گورے لوگ سام کو کہتے ہیں کارتا ہے وہ کارتا ہے اسے کچھ بھی نہیں ہوتا اسے کیوں نہیں ہوا وہی بلیک کوبرا ادھر پاکستان میں آجائے اور صرف پھنکارے صرف پھنکارے ہمارے لوز موشن شروع ہو جائیں گورے لوگ ان کو اپنے موں میں بے لکھتے ہیں زبان پر دان کٹواتے ہیں ان کو کیوں نہیں ہوتا کیونکہ ان کا پائنیل گلینڈ ڈڑتا ہی نہیں ہے یہ جیوگرافک نیشنل جیوگرافک چینل میں آپ دیکھتے نہیں ہیں وہ سامپوں کو پکڑتے ہیں سامپ کاٹتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا یہی بلیک کوبرا پکڑتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ گمان ہے جولائی اگست کے مہینے میں بہت زیادہ لرجی ہوتی ہے جسم میں بہت زیادہ سرخ ننگ کے دانے نکلاتے ہیں سارا دن خارش ہوتی ہے باہر کی ہوا لگنے پر تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے میرے بھائی فرما کر اس کے الرجی الرجی کا بہترین علاج بہترین علاج سلور کے برطن کا کھانا چھوڑ دو سلور کے برطن کا مٹی کے برطن میں کھانا پکاؤ مٹی کے برطن میں کھانا پکاؤ کیوں؟ کیونکہ ہم بنے کس کے ہیں؟ جاناں کھا ہیں؟ ساری غزائیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ پچاس سال پیچھے جاؤ جب گھر میں مٹی کے برطن ہوتے تھے مٹی کے چولے ہوتے تھے مٹی کی کنالیاں ہوتے تھے مٹی کے تندور ہوتے تھے کون بلڈ پریشر کو جانتا تھا؟ کس کو پتا تھا الرجی کیا تھی؟ میرے بھائیوں مٹی میں خیر ہے اور مٹی میں سکون ہے کبھی بہت زیادہ بلڈ پریشر بڑھاؤ نا بہت زیادہ بلڈ پریشر بڑھاؤ صرف زمین پہ لیٹ جاؤ صرف زمین پہ؟ واللہ پانس سے دس منٹ کے اندر بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا کر کے دیکھ لو الرجی کے لیے پہلا کام سلور کے برطن کو چھوڑ دو مٹی کے برطن میں کھانا پکاؤ اور سابون اپنے جسم پہ مت لگاؤ سابون؟ نہ لگاؤ نہانا کس سے ہے دودھ کے ساتھ نہاؤ دودھ کے ساتھ اب لوگ کہیں گے دودھ پینے کو ملتا نہیں آپ نہانے کو کہہ رہے ہیں تو میرے بھائی کبھی پورے بدن پہ سرسوں کا تیل لگایا؟ سرسوں کا تیل لگاتے ہیں؟ کلو لگ جاتا ہے؟ آدھا کلو پائیا آدھا پاؤ کتنا لگتا ہے؟ میرے بھائیوں پانس سے سات چمس سرسوں کا تیل لگتا ہے جتنا تیل لگتا ہے اتنا ہی دودھ لگے گا تو دودھ سے نہاؤ اور اس کے بعد زیتون کے تیل کی مالش کرو یہ الرجی ٹھیک ہو جائے گی میرے بھائیوں پروشٹ گلینڈ کی وہ دوائی بتانے لگا جس کو پیارے پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نبیز پیا کرو نبیز پیا کرو نبیز کا پتا ہے؟ میرے بھائیوں کبھی نہ اللہ کرے آپ لوگ کبھی جرمنی میں جاؤ اور کسی نہ بڑے جرمن کو پوچھو چچا نبیز کا پتا ہے؟ واللہ وہ آپ کو ٹک کر کے بتائے گا ہاں چائنہ میں جرمنی میں تائیوان میں انڈونیشیا میں ملائشیا میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی کانسلنگ ہوتی ہے ان کی کانسلنگ ہوتی ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم لوگوں نے نبیز پینا ہے کیوں پینا ہے؟ اس لیے کہ نبیز پروشٹ گلینڈ کے جتنے مسائل ہیں ان کی سب سے بہترین دوائی ہے میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا وہاں ایک صاحب نے کوئیسٹن کیا اور سرے را گزرتے گزرتے ایک بحریہ ہسپٹل میں ایک ڈاکٹر تھے انہوں نے سن لیا اور ان کو خود پروشٹ گلینڈ کا پرابلم تھا ان کو خود پروشٹ گلینڈ کا پرابلم تھا میں نے بتایا نبیز پیو نبیز کسے کہتے ہیں سات خجوروں کو ایک گلاس پانی میں بھگو کے رکھ دو ساری رات بھیگا رہے صبح اس کو گرینڈ کر کے اسی پانی کو پی لو سات خجوریں مٹی کا گلاس اس میں بھگو دیا ساری رات بھیگا رہا صبح اٹھ کے اس کی گھٹلیں اور اس کے اوپر کے ڈنڈی اتار کے اس کو گرینڈ کیا اس کو پی لیا واللہ وہ شخص سات دن بعد دوبارہ پھر اسی مسجد میں گیا اور جا کے ان سے پوچھتا وہ جو صاحب تھے وہ کون تھے انہوں نے بتایا وہ تو جمعہ پڑھانے لاہور سے آئے تھے انہوں نے میرا نمبر لیا اور مجھے سپیشل تھینکس کرنے کے لیے میرے کلینک پہ آئے وہ بتانے لگے میں سولہ سترہ سال سے پروشٹ گلینڈ کی بیماری میں مقتلہ تھا اور مجھے اب ڈاکٹروں میں خود ڈاکٹر ہوں اور مجھے ڈاکٹروں نے پروشٹ گلینڈ کا کینسل ڈگلیر کر دیا تھا صرف سات دن میں نے نبیز پیا اور انبلیویبل میں نے سات دن پیا آٹھویں دن میں نے ٹیسٹ کروانا تھا میں گیا میرا پروشٹ گلینڈ ہنڈر پٹسنٹ ہی تھا ہنڈر پٹسنٹ کتنے سال سے میری بات یا سچی ہے یا جھوٹی ہے آپ نے جب میں دوبارہ ہوں گا وہ بتانی ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ جھوٹ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ شگر کس کو ہے شگر ہے شگر کے لئے سو گرام کلونجی لو سو گرام میتھی دانا لو اس کو کوٹ لو سو گرام کلونجی اس نیے سے کلونجی لینی ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کالے دانے میں موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے سو گرام کلونجی اور میتھی دانے کے بارے میں امام نے قیم رحمت اللہ علیہ ذات المعاد میں لکھتے ہیں اس سے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاہ حاصل کرو تو سو گرام کلونجی سو گرام میتھی دانا ان کو کوٹ لینا ہے میتھرے نہیں لینے میتھی دانا کوٹ لینا ہے ایک چمچ مٹی کے گلاس میں رات کو بھی گو کے رکھ دو ساری رات بھیگا رہے صبح اس میں ایک لیمن ملاو اس کو اچھی طرح بوائل کر لو پھر اس کو چھان لو نبو اس کو چھان لو چھاننے کے بعد اس میں ایک چمچ آلیوائل زیتون کا تیل ایک چمچ ہنی شہد ملا لو اور اس کو چائے کی طرح پی لو جب وہ پی چکو اس کے آدھے گھنٹے بعد پانچ قسم کا پھل پانچ قسم کا کوئی بھی پھل اس کو چھوٹا چھوٹا کٹو چنے کے دانے کے برابر اور یہ کلونجی اور میتھی دانا اس کے اوپر ڈال دو اس کو مکس کرو اور ایک چمچ کو موں میں ڈال کے بتیس بار گن کے کھاؤ چبا کے بتیس بار چبا چبا کے ایک دن پانچ پھل ایک دن پانچ سبزیاں پندرہ دن یہ عمل کرو آج اپنا شگر کا لیول چیک کرو اور پندرہ دن کے بعد چیک کرو واللہ انسولین لگوانے والوں نے انسولین چھوڑ دی ہے کر کے دیکھو ہاں وہ رات ایک دن نبیز پیلو ایک دن وہ پیلو یہ تو ساتھ آٹھ دن میں نبیز ختم ہو جائے گا انشاءاللہ کیا انسر ہے ابھی کیا پچھا آپ نے تھائرائیڈ یہ ہمارے یہاں پہ دو گلینڈ ہیں یہ تھائرائیڈ گلینڈ ہیں اس میں سے ایک ہارمون نکل دا ہے جس کو تھائراؤکسین کہتے ہیں میرے بھائیوں آج ہمارے معاشرے میں اس کی اتنی بیماری ہے اتنی بیماری ہے اتنی بیماری ہے مٹی کے برطن سرسوں کا تیل چینی کی جگہ پہ گوڑ اور پتھر والا نمک صرف آئیوڈین ملا نمک بند کر دو صرف میرے بھائیوں تھائرائیڈ گلینڈ کو سب سے زیادہ جو چیز نقصان پچھاتی ہے وہ آپ کا آئیوڈائز نمک ہے اور ہسپتالوں والے ڈاکٹروں والے میڈیا والے ٹی وی والے چینل والے ایک ہی بات مشہور کرتے ہیں کیا آئیوڈائز نمک آئیوڈائز نمک آئیوڈائز نمک اور میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں زاد الماد ایک کتاب ہے جس کو لکھنے والے امام نے قیم رحمت اللہ علیہ یہ انہوں نے کتاب پتہ کب لکھی ہے کتنے سال ہو گئے ہوں گے کتنے سال سات سو اسی سال سات سو اسی سال پہلے انہوں نے لکھا تھا جو بندہ سمندر کے پانی سے بنا ہوا نمک کھائے گا اس کو سو سے زیادہ بیماریاں لگیں گی کتنی بیماریاں لگیں گی اور جو پتھر والا نمک کھائے گا اس کی ترانمے اس کو ترانمے فائدے ملیں گے پتھر والا نمک کہاں سے آتا ہے زمین سے ہم کس سے بنے ہیں اس کو سمجھو حکیم لکمان نے اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہوئے کہا تھا بیٹا جیسے زمین کی رنگت زمین کی سا refere کوئی مٹی نرم ہیں کوئی مٹی سخت ہے کچھ بندے سخت ہیں کوئی مٹی گربری ہے کچھ بندے گربری ہیں تو بیٹا جیسے مٹی مختلف ہوتی ہے نا ایسے مزاج میں مختلف ہوتے ہیں ہر بات ایک بندے پر اثر نہیں کرتی ہر بات اثر نہیں کرتی تو میرے بھائیو یہ جو نمک ہے یہ بھی متی کیے قسم ہے اور ہمارے جسم کا کتنے فیصد نمکیات میں مشتمل ہے ایک انسانی جسم میں کتنے فیصد نمکیات ہیں ساٹھ فیصد تو آج ہم کونسا نمک لے رہے ہیں صرف اپنا نمک بدل لو اپنے برطن بدل لو اور گھی بدل لو گھی کی جگہ پہ سرسوں کا تیل استعمال کرو واللہ گرنٹی سے کہتا ہوں ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں انکاؤنٹیبل پیشنٹ ہیں جنہوں نے آکے بتایا کہ الحمدللہ جب سے یہ شروع کیا الحمدللہ زندگی سہال ہو گئی ہے سرسوں کا تیل مٹی کی ہنڈی سرسوں کا تیل پتھر والا نمک اور چینی کی جگہ پہ گھڑ استعمال کرو آپ کیا سوال پوچھ رہے ہیں پیٹھ کا بڑھنا صرف کھانے میں پانی چھوڑ دو صرف کھانے میں کھڑے ہو یہ کہ ذرا یہ ان کے گھر والوں نے چھوڑا ہے کتنے کلو فرق پڑھے چار کلو وزن کا مطلب ہے تقریباً دس پاؤنڈ کتنا ایکسرسائز کی کوئی سلم میڈیسن کھائی کوئی جوگنگ کی کوئی ڈائٹنگ کی کیسے ٹھیک ہوا الحمدللہ انہوں نے مجھے ایک بچے کو دکھایا ہے کتنے پوائنٹ نظر ٹھیک ہوئی ہے اس بچے نے پچھلا لیکچر سنا تھا تھوک لگانا شروع کیا آدھا پوائنٹ نیچے آگیا ہے تو صرف کھانے سے آدھا گھنڈا پہلے پانی پیو کھانا کھانے کے ڈیڑھے گھنڈا بعد پانی پیو اور ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ صبح کا کھانا ساٹھ فیصل دوپیر کا کھانا تیس فیصل شام کا کھانا دس فیصل موں میں چھالے بنتے ہیں گھلا خراب ہے موں میں چھالے بنتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے میدہ خراب ہے صرف کھانے کو چبا چبا کے کھانا شروع کر دو ایک اور کام کرو ادھا کا ٹکڑا موں میں رکھو اس کو چوستے رو گلہ خراب ہے گلہ خراب کے لیے بہترین علاج ہے حلدی اپنے گلے میں لگاؤ حلدی انگلی گلی کرو انگلی گلی کرو اور انگلی گلی کر کے اپنا شکریہ انگلی گلی کر کے اپنے حلق کے اندر اس حلدی کو لگاؤ اور اس کو سک کر لو اس کو چوس لو کس کے بارے میں یہ دیکھنا پڑے گا پٹھوں کو کیا پرابلم ہے کہاں درد ہے تانگ میں درد آتی ہے شیٹی کا پین تو نہیں ہے شیٹی کا پین نہیں پھر آپ اس کی بہترین دوائی ہے ادھرک اور لیسن کا کاوا پیو ادھرک اور لیسن کا دنیا میں سب سے بیسٹ بلڈ تھنر خون کو پتنا کرنے والی جو دوائی ہے میرے بھائیوں وہ لیسن ہیں ہم نے صرف ایک قدی سنی ہوئی ہے لیسن کھا کے پیاز کھا کے مسجد میں اور اس کے بعد جو اس کے بارے میں آگے ہے کہ یہ ستر بیماریوں کا علاج ہے ادھرک اور لیسن کا کاوا پیو اور کوشش کرو لیسن کو اور ادھرک کو کوٹ کے اس کے اندر شہد ملا کے یہ چاٹا کرو بہت اچھی چیز ہے اس کو سمپل سمجھو جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ سبحانو تعالیٰ جو سب سے پہلا مشروب دے گا شراب دے گا وہ کونسی ہوگی کونسی ہوگی زنجبیل زنجبیل کسے کہتے ہیں عربی میں ادھرک کو کہتے ہیں بہترین چیز ہے ادھرک اور لیسن اس کو تھوڑا تھوڑا کوٹ کے اس میں شہد ملا کے وہ پیو بہت اچھی چیز ہے بلکہ اور آسان کر دیتا ہوں ادھرک لیسن پدیلنا ناردانے کی چٹنی منا لو ہر کھانے میں ایک ایک چمچ کھاؤ جی شکر والا مریض کے لیے پانچ بھال دیوی صبح کے دائم جب اس میں لینا ہے کیا ہوا سیکنڈے وہ سبزی ہوگی کچھی ہاں جی کچھی سبزیوں میں مولی لے سکتا ہے گاجر لے سکتا ہے چکندر لے سکتا ہے تماتر لے سکتا ہے اس میں شجم لے سکتا ہے مولی لے سکتا ہے ایک بچی کی عمر سبا سال ہے اور بچے کی عمر تین سال ہے دونوں کا میدہ کمزور ہے موشن نہیں رکھتے یہ جنہیں بچوں کو ہے ایک چمچ زیرا چائے والا چائے والا چمچ زیرا سونف دو ایک انچ کا ٹکڑا ادھرک کا دو تریاں لسن کی چار چیزیں ہو گئی اور پانچ بھی چیز چھوٹی لاچی دو کپ پانی من کو ڈالو اچھی طرح پکاؤ جب ایک کپ ریجے چھان لو اس میں شہد ملا کے بچوں کو پلا دو صبح شام دو دفعہ پلاو چالے ٹھیک ہو جائیں گی پتے کی پتری کا علاج بہت آسان ہے پتے کی پتری کا علاج ایک پتری کا علاج اس میں پورا لیمن ملاو اچھی طرح اس کو بوائل کر لو جب وہ اچھی طرح ابل جائے اس میں ایک چمچ جتون کا تیل ملاو ایک چمچ شہد ملاو واللہ ایک ہفتہ صبح شام پلاو پتے کی پتریاں نکلتی نہیں ہیں ٹوڑ جاتی ہیں اور بچوں کے مٹی کھانے کا علاج میرے بھائیوں جتنے بچے مٹی کھاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کیلشیم کی کمی اور اس کا بہترین علاج ہے ایک خجور لو اس کی گھڑنی نکالو اس کے اندر تل بھر لو تل یہ جو نان کے اوپر تل لگتے ہیں تل بھر کے اس بچے کو کو چباتے جاؤ چباتے جاؤ جب وہ پانی بن جائے تو اس کو نکل لو ایک خجور بچے کی عمر کتنی ہے یہ بچے کی عمر کتنی ہے اگر سال ڈیل سال کا ہے تو اس کو خجور کو کوٹ کے بھی آپ دے سکتے ہو کس کا کینسر میرے بھائیوں جس بیماری کا علاج نہیں ہوتا اس کو کینسر کہہ دیا جاتا ہے کینسر کوئی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہیں ہوتا آپ نہ ہجامہ کروا ایک یہ بزرگ اٹھ کے گئے ہیں ان کو بھی جامعہ کا کہنا تھا آپ بھی ہجامہ کروا بہت بہترین علاج ہے ہجامہ یہ آپ کی درد بھی ٹھیک ہو جائے گی ٹانگ میں جو درد جاری یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی ہجامہ کروا ہے بلڈ پریشر کا بہترین علاج ہے ایک دن میں دس کچھی سبزیاں کھاؤ سبزیاں کھاؤ کچھی ایک دن دس پھل کھاؤ اگر دس نہیں کھا سکتے سات کر لو آٹھ کر لو پانچ کر لو کچھے پھل اور کچھی سبزیاں کچھے پھل نہیں یعنی پکے ہوئے پھل یعنی کچھی سبزیاں جو پکانی نہیں ہے اس کو جی یہ ایک علان ہے بارہ اگز بروز اتوار صبح نو بجے درس قرآن ہے جناب ملانہ عبید الرحمان موسین صاحب کا مریم مسجد کمہہ میں جی ہاں جی جی بھائی جان والیکم السلام بہترین علاج ہے اجامہ کرواؤ کھانے کے بعد سینے میں جلن اس لئے ہم کھانے کو چباتے نہیں ہیں ایک بائٹ کو کھانا کھانے سے زیادہ ہے گھنٹا پہلے پانی پیو ڈیڑھ گھنٹا بعد پانی پیو ایک بائٹ کو بتیس بار چباؤ کبھی جلن نہیں ہوگی سر کا اور دو پوائنٹ ہے بقیدہ اس کے اس کا اجامہ کرو بہت اچھا ریزلٹ ہے اس کا گھٹنوں میں درد ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ نہیں ہوتا خواہش سجدے سے نماز پڑھوں اس کا بہترین علاج ہے ادرک لیسن پدینہ اناردانہ اس کی چٹنی بناو اور ہر کھانے کے ساتھ ایک بڑا چمچ لو یہ گیس کی وجہ سے حکیم لکمان اپنے بیٹے کو نصیت کر کے ہوئے کہتے ہیں بیٹا میدہ سردار ہے میدہ سردار ہے جب یہ بیمار ہوگا جب تمہارا میدہ بیمار ہوگا تو تمہارا پورا جسم بیمار ہوگا اور اس کا سب سے پہلا جو سائن ہوگا تمہارے گھٹنے تمہارا بوجھ اٹھانا چھوڑ دیں گے اس کو صرف سابن بند کر دو نیم کا سابن ملتا ہے ایک ہے اس سے اس کو نہلاو یا اس کے بعد کوئے نیم کا پانی اُبال کے اس سے نہائے یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ادرک لیسن اناردنا پدینہ بھائی جن وہی تو کہہ رہا ہوں جس کا علاج نہیں ہوتا وہ کینسر ہو جاتا ہے اس کا اجامہ کروا ہوں پاؤں میں جو جلن ہوتی ہے میرے بھائی اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے نا پیٹ کا خراب ہونا ہے کھانا حضم نہیں ہوتا کھانا کھانے سے آدھا گھنٹا پہلے پانی پیو ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ دیکھو جلن ٹھیک ہوتی ہے کی نہیں ہوتی یہ جو نکسیر پھوڑتی اس کا بہترین علاج تخملنگا ہے یہ نکسیر پھوڑتی ہے نا نکسیر اس کا بہترین علاج یہ تخملنگا جس کو نیاز بو کہتے ہو تخملنگو میرے بھائی اس کو پیا بہت اچھا ہے اور اس کے ساتھ بون کتیرہ بہت اچھا ہے اس کا بہترین علاج ابھی بتایا ہے نبیز ساتھ خجوریں پانی میں بگو کر رکھو جی بھائی جان نظر کا بہترین علاج ہے سجدہ کرو اور صبح اٹھ کے اپنی تھوک اپنی آنکھوں پہ لگاؤ کیا کہہ رہا ہے کان بہت اس کا بہترین علاج ہے ایک چمچ سرسوں کا تیل لو اس میں دیسی لسن کی تین تریان لو چھوٹا چھوٹا کٹو اس کو براؤن کرو جب وہ ریڈ بلکل براؤن ہو جو اس کو سچینر سے چھان لو دو کترے صبح دپہر شام کان میں ڈالو ٹھیک ہو جائیں گے صرف یہ جو خجور میں تیل ڈال کے کھاؤ انشاءاللہ بچے مٹی کھانا بھی چھوڑ دیں گے اور بستر پہ بشاک کرنا بھی چھوڑ دیں گے اور ساتھ یہ نبیز پھلاو اور کوئی سوال اللہ کھانا بچے کھانا بچے پھلاو بال جڑنے کی کھانا بچے پھلاو اچھا پڑی لگتے ہیں اچھا پڑی لگتے ہیں میرے بچی سے میرے بچے مریے بچے پھلاو ٹھیک ہے سانے چاہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جلے ہیں وہ بزرگ بیٹھے ہیں ان سے ان سے بات ہے اچھ ٹھیک ہے ٹھیک اللہ خیر کرے سارے جسم میں پٹھوں کا کھچاؤ ہے عمر بیس سال اکھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دشوار ہے یہ جو پٹھوں کا کھچاؤ ہے میرے بھائی اس کی سب سے بڑی وجہ سٹریس ہے یہ جتنے لوگوں کے پٹھے کھچ جاتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ سٹریس ہے ٹینشن ہے ڈپریشن ہے انزائٹی ہے اس کا بہترین علاج اپنے دماغ کو پرسکون رکھو جتنا دماغ پرسکون رکھو گے پٹھے خود با خود پرسکون ہو جائیں گے اس کو سمپل سمجھو یہ دیکھو یہ ایک ٹیشو ہے بلکہ سارے بھائی تجربہ کرو اپنی جیب سے کچھ چیزیں نکالو پیسے نکالو ہلکی بھلکی چیز نکالو اور اس کو ایسے کر کے اپنے بازو کو سیدھا کر لو دس دس روپے نکالو اپنی جیب سے سارے پیسے نکالو چلو یہ ٹیشو ہے اس کو ایسے اپنی مٹھی میں ڈال لو ایک ایسی چیز ہم نے پکڑی جس کا بزن نہیں ہے ہم اس کو کتنی دیر پکڑ کے رکھ سکتے ہیں کتنی دیر رکھ سکتے ہیں میرے بھائیوں کوئی بندہ اس کو دس منٹ نہیں پکڑ سکتا ٹھیک تین منٹ چوتھے منٹ میں ابھی ایک منٹ نہیں ہوا ہم وہ سامنے ٹائم دیکھ رہا ہوں ابھی چالیس سیکنڈ ہوئے ہیں اس میں بھاری پن شروع گیا کیونکہ زمین کے اندر کیا ہے گریوٹیشنل فورس وہ اس کو کیا کرے گی نیچے کو کھینچے گی اب میں نے پکڑا یہاں پہ ہے لیکن میرے درد یہاں اور یہاں ہو رہی ہے ٹھیک ہے دباؤ آ رہا ہے اگر اس کو دس منٹ تک رکھو گے تو یہ درد سے بھر جائے گا یہ جگہ بھری پکڑا کس نے ہے اس نے اس کو چھوڑو گے تو درد سکون ملے گا میرے بھائیوں جس طرح ہاتھ نے پکڑا یہاں درد ہوئی اسی طرح کچھ چیزوں کو ہمارا مائنڈ پکڑ لیتا ہے ہمارا ذہن پکڑ لیتا ہے میرے چاچے تھے منڈے نے ایک گالہ گئی سی وی سال ہوگئے میں نے آج بھی یاد ہے اے میرے پرانے میں نے ایک گالہ گئی سی انہوں نے میں نے ایک سلوک کیتا سی میں آج تک نہیں پھولیا پینتی سال ہوگئے نے مائنڈ پکڑ لیتا ہے میرے بھائیوں جب آپ مختلف چیزوں کو پکڑو گئے تو مائنڈ سے جو چیزیں پکڑی ہوئی ہیں یہ چھوڑ دینا عربی میں اس کو کہتے ہیں معاف کرنا عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں جو یہاں سے معاف نہیں کرتا جو یہاں سے نہیں چھوڑتا وہ ساری زندگی بیمار رہتا ہے اور یہ جتنے لوگوں کے پٹھوں میں درد ہے وہ باتوں کو چھوڑتے نہیں ہیں کیونکہ دماغ نے پکڑا یہ پٹھے یہ پٹھے یہ مسل پورے جسم کے مسل میں کھچا ہوا جائے گا تو یہ بہترین علاج ہے اپنے دماغ کو ہر اس بات کو چھوڑ دو جس نے آپ کو دکھ دیا ہے سر کے بالوں کے لئے سجدہ لمحہ کرو بوا سیر کا علاج واللہ پانی پلائیے گا ایک گلاس یہ جو بوا سیر ہے نا واللہ صرف پانی سے بوا سیر کا علاج ہوتا ہے صرف پانی سے بوا سیر کا علاج ہوتا ہے شیشے کے گلاس میں لے کے آنا یہ چھوڑی یہ اوپر دیکھ رہے ہیں اوپر نہیں یہ وہ سن رہے ہیں یہ اوپر سے پرچی ہے یہ پانی پینے کا طریقہ بتانا ہے صرف پانی سننا طریقے سے پیو ایک گلاس پانی کو کم از کم سو گھونٹ میں پیو بوا سیر کا بہترین علاج ہے بوا سیر کا میرے پاس ایک پیشنٹ آئے بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ وہ بھی میں نے انہوں نے کہا کہ آپ پانی سننا طریقے سے پیا کرو تو ان کو کوئی بیماری تھی تو میں نے اس کے لئے انہیں کہا تو مجھے چند دنوں بعد ملے کہتا ہے درکس صاحب ایک بات کہوں میں کہا جی کہتا ہے میں ساری زندگی بوا سیردہ علاج کراندہ رہا ٹھیک نہیں ہوئی ایڑا پانی پیتا ہے نا اوہ یقین جانو اوہ بیماری تھی بہتر انہی انہی سی میری بوا سیرد تین دنہ چھا ٹھیک ہو گئی صرف پانی سننا طریقے سے پینا یہ بوا سیرد کا بہترین علاج ہے شیشے کا گلاس لاتے ہیں آپ کو پانی پی کیسے پینا ہے ایک سانس میں کم از کم پچاس گھونڈ پیو بڑا سان علاج ہے اپنی یہ جگہ جو ہے نا یہ سجدے والی جگہ پہ سختی سے اس کو دباؤ اتنی سختی کہ زمین کی سختی آپ کو محسوس ہو یہ کرو بہت اچھا علاج ہے جامعے کے لئے ٹائم لینا ہوگا ہاں جی جامعے کے لئے ٹائم لینا ہوگا ملنے کے لئے بھی ٹائم لینا ہوگا ماشاءاللہ بڑے پیاری بات کی یوسف تہبی صاحب نے میرا لیکچر سنا تو وہ کراچی سے یہی سوال کرنے کے لئے آئے یوسف تہبی صاحب آئے یوسف تہبی صاحب نے کہا یہ جو آپ طریقہ بتاتے ہیں یہ کیسے بتاتے ہیں میں نے پانی دیا مجھے سنت طریقے سے پی کے دکھاؤ تو انہوں نے کیا کیا یہ ٹیشو ڈسٹ بین میں لہا ہے اچھا تو میں نے پانی دیا میں کہا آپ نے یہ سنت طریقہ پی کے دکھائیں انہوں نے کیا کیا اتنا سے ایک بار پیا اتنا سے دوسری اتنا دیسری میں نے انہوں سے چاہے میں کیا تین سانس کہا گئے میں نے کہا آپ کو سانس کو آیا ہی نہیں اور یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ جب بھی پانی پینا ہے پانی پینے والے برطن میں سانس مت لو ٹھیک ہے اب میں آپ کو سنت طریقے سے بتانے لگا ہوں پانی کو میشہ سیدھے ایسے پکڑو بسم اللہ پڑو اور اب دیکھئے گا میں گھونڈ کتنے پیتا ہوں دیکھن پیٹا کتنے گھونڈ میں پیا کتنا اور کسی نے گنے پانی اتنا سمیں نے پیا ہے کتنا پیا ہے اور مجھے کیا ہوا آپ میں سے کبھی کسی کو چڑھا یہ ہے ایک سانس اور میں نے چھہالیس گھونڈ پیا ہے کتنے گھونڈ پیئے کتنے پیئے اور یہ سب سے کم پیئے ہیں پانی کتنا ہے اتنا سب پیا ہے تو کتنے گھونڈ پیئے چھہالیس اور مجھے کیا ہوا آپ میں سے کبھی کسی کو چڑھا ہو یہ سنت ہے کس طریقے سے پیا ہے سنت طریقے سے اب یہ دوسرا سانس ہے اب گنئے گا ocus مجھے کچھے ہیں آپ کےالے کتنے گھونڈ پیئے ستاون گھونڈ پیئے پانی کتنا ہوا ہے سانس کتنا ہوا ہے آپ میں سے کبھی کسی نے ایسے پیاؤ اس کو سمجھو ابن خلدون نے نا تاریخ لکھی ہے اور اس کے تاریخ کے مقدمے میں لکھا ہے جو جس جانور کی طرح کھاتا اور پیتا وہ گیسے ہی بن جاتا ہے ابن امام نے قیم نے اپنی کتاب ذات الماد میں لکھا ہے اور یہ کیا ہوا ہے کس چیز کی علامت ہے لوگ اپنے ڈکار لینے کے لئے سیونہ پیتے ہیں میں نے یہاں گوشت کھایا پانی پیا بھی کیا ہوا اس کو سمجھو میں پانی پی رہا ہوں جتنے لوگوں کے پیٹ بڑے ہیں وہ پانی پیتے ہیں اونٹ کی طرح گائے کی طرح بیل کی طرح ذرافے کی طرح گیندے کی طرح گدے کی طرح دیکھ لگا کے میں پانی پی رہا ہوں چڑیا کی طرح تو میں کیسا ہوں گا میرے کمر کیسی ہوگی اور جو پانی پیے گا اونٹ کی طرح بیل کی طرح گیندے کی طرح ذرافے کی طرح اس کی پیٹ کیسا ہوگا جو صحیح ہوگا اب اس کو سمجھو ابن خدون امام نے قیم نے لکھا جو پانی کو چوس چوس کے پیے گا وہ اپنے بدن کی سالی بیماریوں کو بہا لے جائے گا اور جو پانی کو گھٹ گھٹ کر کے پیے گا وہ اپنے بدن کو بیماریوں سے بھر لے گا ابن قیم نے ابن خدون نے تاریخ ابن خدون کے مقدمہ میں لکھا ہے جو بندہ جیسے کھاتا ہے پیتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے انہوں نے پانچ قوموں کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے عربوں کا تذکرہ کیا یہ اونٹوں میں رہتے ہیں اسی لئے یہ اجاڑ ہے اونٹوں کی طرح کند ذہن ہے ترکوں کے بارے میں لکھا ہے وہ گھوڑوں میں رہتے ہیں گھوڑوں کا گوشت کھاتے ہیں اسی لئے جنگ جو ہیں افریقیوں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ لوگ بندروں کا گوشت کھاتے ہیں بندروں کے ساتھ رہتے ہیں اسی طرح اچھلتے کوٹتے دوڑتے ناجتے گاتے ہیں اور اس کی بات کو ایک پروفیسر نے بہت پیارا لکھا کہ جو یورپ کے لوگ ہیں وہ سور کا گوشت کھاتے ہیں سور کے ساتھ رہتے ہیں اسی لئے فہاشی بے ایائی اڑیانی ان میں زیادہ ہے یعودیوں نے باتوں کو سمجھا اور انہوں نے مسلمانوں کے اندر ایک ایسا حلال جانور بیج دیا ایک ایسا حلال جانور بیج دیا کہ آج سارے وہی بن گئے ہیں اس کا نام برائلر مرگی ہے برائلر مرگی ہے اور ہم سارے کیا ہیں برائلر مرگی کے سامنے دوسرے مرگی کو زبا کیا جاتا وہ چھپ کر کے دیکھ رہی ہوتی اپنی باری کا انتظار کرتی ہے ہم کیا کر رہے ہیں سمجھا رہی ہیں ہم لوگ نا تقریریں سننے کی عادی ہیں تقریروں سے کچھ نہیں بننا عمل سے بننا ہے اور میں عملن کرتا ہوں میرے پاس تقریریں نہیں ہیں پریکٹیکل ہیں پانی کتنا رہ گیا ہے پہلے میں کتنے ساتھ گھوٹ پیئے دوسرے میں 57 ٹوٹل کتنے ہو گئے کی ہو گیا یہ آرچ کیسے ایک ستی چلے اب یہ آخری ہے اس کو گنیے گا کیسے ایک آخری ہے ہایی کتنا بھی کتنے گھنپی ہوئے باسٹھ گھنپی ہیں ممکن ہے میرے بھائی الحمدللہ صرف پانی سے اٹھارہ کلو وزن ایک ماہ میں کم ہوتا ہے اٹھارہ کلو وزن ایک ماہ میں صرف پانی پینے سے کم ہوتا ہے جسم سے جو گیس خارج ہوتی ہے وہ بیماری ہے کیا نہیں جی وہ بیماری نہیں ہے وہ تو سکون دیتی ہے پشاپ کی جلنگا کیا حال ہے صرف پانی گھنڈ گھنڈ کر کے پیو پتے کی پترییاں ہرنیاں کلاج پتے کی پتری کلاج پہلے بتایا ایک گلاس پانی میں ایک پورا لیمن ملا اس کو اچھی طرح عبال لو اور اس میں ایک چمع زتون کا تیل ایک چمع شہد ملا کے وہ پیو ہرنیاں کے بہترین علاج ہے رکول لمبا کرو سجدہ لمبا کرو کم از کم پانچ منٹ کا قیام پانچ منٹ کا رکول پانچ منٹ کا سجدہ کرو پشاپ جل کر آنا وہ پانی کو گھنڈ گھنڈ کر کے پیو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا سبحانہ کاللہ اللہ وابی حمدی کا شہد اللہ علیہ اللہ انتا استغرق و تو بولے گی